وزیراعظم عمران خان اس وقت ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اس ویژن کو پہنچنے کے لئے تو سب سے پہلے ویژن پاکستان کی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو غربت سے نکالیں ہماری تقریباً چالیس فیصد عبادی ہے جس میں پچیس فیصد غربت کی لکیر سے نیچے ہے اور تقریباً ہی بیس یا پچیس فیصد جو کہ بلکل اس کے قریب قریب ہیں تو میرا جو سب سے پہلا ایم ہے کہ ہم کیسے ان کو اوپر اٹھائیں دوسری ویژن ہے پاکستان کی کہ ہم اپنے ملک کی دولت کیسے بڑھائیں ویلتھ کریئٹ کیسے کریں ملک میں ہم کیسے ایک یہ ملک جو کہ ایک وقت پہ سکسٹیز میں جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو یہ بڑی تیزی سے ملک کو آگے جا رہا تھا یہ سارے جو آج ایشن ٹائگرز ہیں یہ پاکستان کی طرف دیکھا کرتے تھے ملیشیا نے آکے پاکستان سے سمجھا کہ کیسے آگے بڑھنا ہے ساؤتھ کوریا نے پاکستان کا فرسٹ فائیوئر پلان آ کے سٹیڈی کیا تو ہم وہ ایک موڈل تھے ڈیولپنٹ کے اور پھر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس ملک کو نیچے جاتے دیکھا تو جو سیکنڈ چیز یہ ہے کہ پاکستان کو کیسے ایک اس مقام پہ لے کے جائیں جو اس کا پوٹنشل ہے بہت پوٹنشل ہے اس ملک میں کیونکہ اگر پوٹنشل نہ ہوتا تو ایک وقت پہ تیزی سے اوپر نہ جا رہا ہوتا ہمارے ادارے آؤٹسٹینڈنگ نہ ہوتے پی آئے بڑی ائرلائن نہ ہوتی ہماری اس وقت بینکرز اگر وہ نہ نیشنلائزیشن ہوتے تو ہمارے بڑے آؤٹسٹینڈنگ بینکرز تھے جنہوں نے جا کے بی سی سی آئی دنیا کا ایک ٹاپ بینک بنا دیئے تو بینکرز تھے تو بنا تو ہر چیز میں پاکستان ایک وقت پہ بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا تو ہم کیسے اس کو واپس ادھر لے کے جائیں جو اس کا اصل مقام ہے اور اس پہ کیا کیا قدم اٹھانے ہیں اس کو وہاں لے جانے کے لئے اور پھر اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ ایک ملک خوددار ملک بنے یہ جو ہمیں کرزے لینے پڑتے ہیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس بیس دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں کیونکہ ہم اپنی ایکانومی مینج نہیں کر سکے اور پھر ایک چھوٹا سا طبقہ اتنا امیر ہو گیا ہے کہ ان کے لئے باہر یعنی میں کیونکہ میرا باہر بڑا جانا ہوتا تھا کرکٹ کی وجہ سے باہر جاتا تھا پھر میں شوکت ہانم کے لئے پیسے کٹھے کرنے کے لئے باہر پاکستانیوں سے پیسے کٹھے کرتا تھا تو وہاں امیر ترین پاکستانی ہوتے تھے وہ پیسہ ان کے پاس ہوتا تھا اور وہ یعنی آپ امیجن نہیں کریں گے کہ پاکستان کی یہ حالات ہوں کہ وہ اس کو کرزے لینے پڑے اور امداد لینے پڑے تو لوگ امیر لیکن مل غریب تو یہ بھی ایک ایمبیلنس ہے کہ ایک سسٹم جب کرپٹ ہو چکتا ہے تو یہی ہوتا ہے پھر نیچے غربت ہو جاتی ہے تھوڑا سا طبقہ امیر ہو جاتا ہے نہ وہ ٹیکس دیتا ہے وہ رام سیاشی ہیں لندن میں ان کی چھٹیاں ہالیڈیز باہر شاپنگ لیکن عام آدمی جو ہے وہ اپنی بنیادی ضروریات مشکل سے پوری کرتا ہے تو یہ کرپشن کا یہ سسٹم بان جاتا ہے یہ سارے وہ ملک جہاں حکمران اور ان کی رولنگ الیٹ کرپٹ ہوتی ہیں ان سارے ملکوں کے اندر یہی حالات ہوتے ہیں وسائل کے باوجود غربت ہوتی ہے اور تھوڑا سا طبقہ بڑا امیر ہوتا ہے اور ان کے باہر بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں یہ ساری ڈیولپنگ کنٹریز کی یہی سٹوری ہے تو یہ اس کو کیسے چینج کرنا ہے تو یہ میرا بڑی ویجن ہے یہ تو جو آخری چیز ہے یہ تو رول اف لاؤ قانون کی بالا دستی بجائے طاقت کی بالا دستی وہ قائم کر کے انصاف قائم کر کے تو یہ چینج آئے گا بڑی سطح کے اوپر لیکن نیچے سے جو لوگوں کو اٹھائیں گے اس کے بڑے طریقے ہیں ایک تو ہم پورا احساس پروگرام لے کے آ رہے ہیں ابھی جنرل ہیدر نے منشن کیا کہ کامیاب پاکستان انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں یہ ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر ایک مثال بنے گی کہ کیسے ایک قوم اپنے کمزور طبقے کو پر اٹھاتی ہے اس کے اندر جو ہم کام کر رہے ہیں کبھی پہلے پاکستان میں نہیں ہوئے کہ ہم نے اور یہ انشاءاللہ نو تاریخ کو ہم بڑے دھومدھام سے لانچ کر رہے ہیں اور یہ پروگرام میں کیا ہوگا کہ جو ہمارا چالیس فیصد نیچے طبقہ ہے ہر خاندان کو ہر خاندان آپ یہ دیکھ لیں یہ بڑا ایمبیشنس پروگرام ہے ہر خاندان کے لیے ایک خاندان کے فرد کو ٹیکنیکل ایڈوکیشن دی جائے گی خاص طور پر آپ جو آئی ٹی کا سیکٹر ہے اس میں بڑی جلدی آپ لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں اور بڑی جلدی وہ پیسے کمانا شروع کر سکتے ہیں ایک خاندان کے اندر ہیلتھ کارڈ جائے گا ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ دس لاکھ روپے میں کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ خاندان کے فرد ہے اپنا علاج کروا سکتا ہے موفد تیسری چیز کہ سود کے بغیر کرزے دیے جائیں گے اگر شہر میں ہیں تو وہ اپنی کوئی دکان یا اپنی کوئی جو بھی اس کرزے پر کر سکے اپنا کاروبار کر سکے اور اگر دھیات میں ہیں تو وہ ایک کسان کے لیے وہ سود کے بغیر ایک فرد کو کرزہ ملے گا اور پھر جو لو کاؤسٹ ہاؤزنگ ہیں یہ پاکستان میں ابھی تک روٹی کپڑا مکان کی تو بات ہوئی تھی یہ لیکن کبھی اس کے پر کام نہیں ہوئی اب ہم مایکرو فینانس کے ذریعے اس ایک خاندان کے لیے اس کو ہم فینانس کریں گے اپنا گھر بنانے کے لیے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ لوگوں کے پاس کیش نہیں ہوتا گھر بنانے کے لیے تو ہمارے شہروں کے اندر یہ پھیلتی جا رہی ہیں کچھی عبادیاں کراچی تقریباً چالیس فیصد کچھی عبادی بن چکا ہے اور کیسے لوگوں کے پاس جب کیش نہیں ہوگا اور کہاں کیش کے بغیر گھر نہیں بنا سکتے تو یہ جو ہم نے بڑی جد و جہد کی اس قانون کو عدالتوں سے نکالنے کے لیے جس کو کہتے ہیں فو کلوشر لو جب تک قانون نہیں ہوگا کہ اگر اگر کوئی قسط نہیں دیتا تو اگر وہ بینک ایکشن نہیں لے سکے گا اس کے پر وہ کرزے ہی نہیں دیں گے تو اس لیے پاکستان میں ہاؤس فائننسنگ کا کانسپٹ ہی نہیں ہے صفر اشاریہ دو فیصد پاکستان کے اندر اب تک گھروں کے لیے کرزے دیے جاتے ہیں ہندوستان جو ہمارے ساتھ ہی ادھر بھی بڑے مسئلے ہیں وہاں دس فیصد پہنچ گئے ہیں اور ملیشیا میں تیس فیصد ہاؤس فائننسنگ ہے اور یورپین امریکہ ایٹی پسنٹ سے اوپر ہے وہاں تو ہمارے ملک میں تو کانسپٹ ہی نہیں ہے ہاؤس فائننسنگ کا تو یہ دو سال ہمیں لگے اس قانون کو بڑی منت سے یہ فائنلی قانون پاس کیا گیا تو اب اسے پہلی دفعہ پاکستان میں موقع ملے گا اس طبقے کا جس کے پاس کیش نہیں ہے گھر بنانے کا ان کو اب چانس ملے گی کہ وہ بینک سے پیسے لے کے تو اپنے گھر بنا سکے اور پھر جو نچلا طبقہ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ سبسیڈائز کر رہی ہے اس کو ہم ان کے لیے پانچ ملے کے اوپر ہم نے پورا پلان بنایا ہوا کہ ہم صرف پانچ فیصد سے اوپر سود دی جانے دیں گے پانچ عطیم ہاں ہاں نہیں کامیاب پاکستان میں تو بالکل ہم ان کو سود کے بغیر کرزے دے رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو کہ ہم چھوٹے لو کاؤسٹ ہاؤزنگ کے لیے ہم نے فریز کیا ہوا ہے پانچ پسنٹ ہاں سو ہم نے پانچ اور تین پسنٹ کے اوپر فریز کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو سبسیڈائز کریں گے گورنمنٹ اس سے اوپر سارا اٹھائے گی انٹرسٹ تاکہ لوگوں کے اوپر مثلا ہماری کوشش یہ ہے کہ جو خرچہ ایک عام گھر کرتا ہے قرائے کے اوپر بجائے قرائے دینے کہ وہ قرضوں کی قسطیں دے کے گھر اپنا بنا لیں تو یہ ایک انشاءاللہ پاکستان کی ہاؤزنگ میں آپ دیکھتے رہیں گے بہت بڑی ریولوشن آ رہی ہے اور اس سے پھر ایک تو سب سے بڑا کام کریں گے کہ عام لوگوں کے لیے گھر بن اپنے اپنی چھات ہوگی لیکن اس سے بڑا یہ ساری انڈسٹری اوٹ جائے گی کنسٹرکشن کے ساتھ تیس ابھی جو میں نے دیکھی ہیں ڈیفرنٹ ٹائلز ہیں نلکے جتنے بھی دروازے یہ ساری جو انڈسٹریز ہیں وہ سب چلنی شروع ہو جاتی ہیں جب کنسٹرکشن اٹھتی ہے تو یہ میرا کوشش یہ ہے کہ ملک کوئی لوگوں کو روزگار بھی ملے کیونکہ کنسٹرکشن چلے گی سب سے زیادہ شہروں میں روزگار کنسٹرکشن سے ملتا ہے پھر ویلتھ کرییشن ہو کیونکہ اس سے ساری اکانومی چلنی شروع ہو جاتی ہے ملک میں انشاءاللہ جو ہماری ٹیکس کلیکشن کی آپ نے بات کی جب اکانومی چلے گی تو ٹیکس زیادہ کٹھا ہوگا وہ اور بات ہے کہ ایف بی آر کے اندر بھی ہم ریفارمز کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں تاکہ ایف بی آر کے اندر بھی ریفارمز ہو لیکن ویلتھ کریشن سے ہم پیسہ پیسہ کٹھا کریں گے اپنی ریونیو کٹھا کریں گے جو کہ پھر جس کو پر ملک چلتا ہے اور جو اس کا دوسرا فیز ہے کنسٹرکشن انڈسٹری اس کے لیے جس طرح جنرل حیدر نے بتایا ہم نے بڑے انسینٹیوائز کیا اور میں نے جب کنسٹرکشن انڈسٹری کی میٹنگز لیں تو میں نے مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ جو ایک وقت پہ سسٹم بنتا ہے سہولت پیدا کرنے کے لیے انڈسٹری کی جو لوگوں کی سہولت پیدا کرنے کے لیے سسٹم بنتا ہے وہی سسٹم جب ڈی جنریٹ کرتا ہے جب وہ خراب ہوتا ہے تو وہی رکاوٹ بن جاتا ہے تو ابھی میں جب لوگوں سے بھی بات کر رہا تھا تو مجھے اندازہ یہ تھا کہ ہم نے اس چیز کا ہمیں احساس نہیں ہوا کہ یہ جو کنسٹرکشن ہے اس سے تو ایکانومی اٹھتی کنسٹرکشن پہ ہے لیکن جب اب میں یہ میٹنگز لیں تو میں نے ریلائز کیا کہ ہر جگہ رکاوٹ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے تھی تو اس لیے ہر ہفتے میٹنگ کر کے آہستہ آہستہ یہ رکاوٹیں دور کی جس کی وجہ سے ماشاءاللہ آج ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر تیزی سے اوپر جا رہا ہے لیکن میں نے یہ بھی سوچا کہ یہ ہر جگہ یہی پرابرم ہے اب ہم ساری چیزیں تقریبیت امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں بڑی کم چیزیں بناتے ہیں لیکن کبھی کسی نے اس کی اوپر توجہ نہیں دی کہ ہم کیوں امپورٹ کرتے ہیں بائیس کروڑ ہے پاکستان کی عبادی بائیس کروڑ عبادی کا مطلب بہت بڑی مارکٹ ہے پاکستان انٹرنل مارکٹ اتنی بڑی ہے تو جب بائیس کروڑ کی آپ کی عبادی ہو تو کیا وجہ ہے کہ ہم ایکانومیز اور سکیل نہیں کر سکے ہم کیوں نہیں چیزیں پاکستان کے اندر بنا سکے ساری ملٹی نیشنلز کو اصولا پاکستان آنا چاہیے کیونکہ اتنی بڑی مارکٹ ہے ان کو یہاں اپنی انڈسٹری ری لوکیٹ کرنے چاہیے لیکن ہر جگہ ایک سسٹم رکاوٹیں ڈالا ہوا بیٹھا ہے جو کہ ایک بجائل انسینٹیوائز کرنے کے انڈسٹری کو یا امپورٹ سبسٹیوشن میں وہ بلکہ ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے تو ہم نے اب یہ اگلا جو میرا پوری اب کانسٹریشن ہوگی پاکستان میں ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے اور امپورٹ سبسٹیوشن کیسے کرنی ہے کیونکہ جب تک ہم اپنے اس ملک میں زیادہ ڈالرز پاکستان میں نہیں آئیں گے بنسبت جو پاکستان سے باہر زیادہ ڈالرز آتے ہیں جس کو کہتے ہیں کرنٹ ایکاؤنٹ اگر یہ ڈیفیسٹ میں رہے گا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اگر اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے ویلت کریشن ہے ملک نے دولت میں اضافہ ہونا ہے تو وہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں اور ایکسپورٹس بڑھائیں اور پھر امپورٹ سبسٹیوشن کریں کیونکہ ابھی میں دیکھ بھی رہا تھا کہ کئی چیزیں چھوٹی چیزیں ٹائلز کو پر گلیز کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے کیا ہو جائے راکٹ سائنس تو نہیں گلیز بنانا پاکستان میں ایک ملک اگر نیوکلئر ویپنز بنا سکتا ہے اس کے لیے اور راکٹ سائنس جس ملک میں ہیں اس میں کیا مشکل ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گلیز اور یہ چیز صرف اس لیے کہ سسٹم میں رکاوٹیں ہیں اور اگر ہم انسیٹیوائز کر دیں تو سب کچھ بان سکتا ہے تو اب میری اگلی آج ہی میں ایکسپورٹس کی میٹنگ کر کے آئے ہوں اور میرا پورا پلان ہے کہ اب ایکسپورٹس کو ہم ہر طرح ان کو انسیٹیوائز کریں گے سارے ایکسپورٹس سیکٹر کو اور جدر ہو سکے لوگوں کو انکاریج کریں گے ایکسپورٹس کرنے کا کیونکہ ویلتھ کریشن ایکسپورٹس کے ساتھ ہوتی ہے اور اگر چائنہ کی اگر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ایک فنومنل پاور بنا ہے تو انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے اپنے ملک میں ایکسپورٹس کو انسیٹیوائز کیا تھا کیسے ایکسپورٹس پروسسنگ زونز پہلے بنائیں چالیس سال کے اندر دیکھتے دیکھتے چائنہ کہاں پہنچ گیا ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم پاکستان اوپر نہیں جا سکتا صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس چیز کے اوپر ہم نے کبھی اس کے اوپر کانسنٹریٹ ہی نہیں کیا کہ اگر ہم نے آنے والی جنریشنز کو ان کے لیے ویلتھ کریش اس ملک کی دولت بڑھانی ہے تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گے اور اگر ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی تھوڑی دیر کے بعد پھر کرنٹ اکاؤنٹ کا کرائسس آئے گا ڈیفیسٹ ہوگا آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑھے گا وہ رسٹکشن لگا دیں گے وہ اکانومی کو چوک کر دیں گے اور پھر ہم اسی سائیکل کے اندر پھسے رہیں گے ایک لوگ روث ملک کا تو انشاءاللہ یہ میرا دوسرا ٹارگٹ ہے اور تیسرا تیسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے بہت بڑا کرائسس آگیا ہے آپ کبھی ٹی وی دیکھیں اپنا تو کہیں گرمی اتنی پڑھیا کہ آگے لگی ہوئی ہیں اور کہیں اتنے سلاب آئے ہوئے کہ ملک ڈوبے ہوئے ہیں تو یہ سارا ویدر پیٹن جو چینج ہو رہا ہے یہ فنومنہ پہلے لوگ سمجھتے تھے نا کہ یہ کوئی دیوانوں بات کر رہے ہیں یہ ایکشلی ریالیٹی ہے اگر ہم نے اپنے ملک کو یہ ویدر پیٹنز کی جو چینجز آ رہے ہیں اسے بچانا ہے تو ہمیں اپنے ملک کو جو یہ یہ جو ہماری ٹین بلین ٹری سونامی اس کا ہے مطلب کیا کہ اپنے ملک میں درخت لگائیں سبزہ کریں کیونکہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ کا فورسٹ کور ہوتا جاتا ہے ہوتی مویسٹر زیادہ ہوتی ہے بارشیں اٹریکٹ کرتی ہے پولوشن ابزوب کرتی ہے اور سب سے زیادہ تیمپرچر نیچے رکھتی ہے اب آپ پنڈی چیمبر آف کامس ہیں میں جب بھی پنڈی کے اوپر سے گزرتا ہوں سارا پنڈی ایک کانکریٹ سلاب بن گیا اوپر سے لگتا ہے کہ ساری کانکریٹ ہے ہم پنڈی جب آتے تھے بچپن میں تو یہ بڑا ایک ہرا شہر اور ایک بڑا پولوشن فری شہر ہوتا تھا میں پڑھا تھا کہ انیس سو چودہ میں پنڈی میں چار فٹ برف پڑھی تھی انیس سو چودہ میں ایک گیزیٹیر پڑھا تھا تو اس کا تو موسم بلکل ہی مختلف تھا تو جب آپ ایک شہر پورا کانکریٹ بن جائے گا تو موسم نے تو گرم ہونا ہی ہے اور اس کے پھر بڑے اثرات ہوتے ہیں پھر فلڈنگ بھی ہو جاتی ہے یہ جب زیادہ ہیٹ ہوتی ہے تو اسے فلڈنگ بھی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ جو یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ سارا ہم نے مونسون پلانٹیشن کر رہے ہیں بہت زیادہ ہم نے شہروں کے اندر اب درخت اگانے ہیں ایک تو وہ چیز دوسرا یہ پلوشن ابزورب کرتا ہے لہور میں اپنی زندگی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لہور جیسا صاف شہر اور سٹی آف گارڈن کہا جاتا تھا پشاور کو سٹی آف گارڈن کہا جاتا تھا اب لہور کی جو پلوشنز لیول ہیں وہ ڈینجر لیول سے بھی اوپر چلے گئی ہیں کیونکہ درخت کا سارا کور ختم کر دی ہے کسی نے نہیں سوچا گرین ایریاز کا سارے گرین ایریاز آخر میں ختم ہو گئے اور جو شہر ہیں شہر پھیلتے جا رہے ہیں آپ کو حیرت ہوگی یہ اسلام آباد کی کہ ہماری جو انوائرمنٹل منسٹری ہے اس نے بتایا کہ نائنٹین سکسٹی سے جب اسلام آباد شروع ہوا دوہزار دس تک جتنا اسلام آباد تھا دوہزار دس اور دوہزار بیس میں اتنا ہی بڑا اسلام آباد بن گئے تو جس تیزی سے یہ پھیل رہے ہیں بڑھ رہے ہیں میں نے ساری جگہ کہا ہوا ہے کہ ہر شہر کا ماسٹر پلان بنے گا ماسٹر پلان بنے گا اس کے بعد گرین ایریاز کے اوپر کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکے گی اور شہر کے اندر بھی شہروں کے اندر بھی جو گرین ایریاز ہیں ان کو بچانا ہے اور یہ جو اپنا ہمارا فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم آبار ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ گندم ہو گائی ہے اس باری اس کے باوجود چالیس لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے پڑی ہے ہمیں کیونکہ عبادی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور اگر ہم نے اپنے گرین ایریاز نہ بچائے اور یہ کم ہوتے گئے تو آخر میں بہت بڑا پرابلم ہوگا فوڈ سیکیورٹی کا تو اس لیے شہروں کے ماسٹر پلانز اب شہروں کو اوپر لے کے جا رہے ہیں ہم نے دو شہر پلان کی ہیں ایک راوی سٹی راوی سٹی کیوں بنا رہے ہیں کیونکہ جو لہور کا پانی ہے وہ نیچے جاتا جا رہے ہیں اور جو راوی دریاء ہے وہ بلکل ایک سیورج کا نالا بن چکا ہے تو راوی کو بھی بچانے کے لیے بیراجز بنا رہے ہیں اس کے اوپر ایک پورا شہر اور اس کے ایک پوری لیک بنا رہے ہیں اور لیک اس لیے بنا رہے ہیں کہ لہور کا گراؤن پانی اوپر آنا شروع ہو تو اوپر لیک بنا رہے ہیں اس کے پورا ایک نیا شہر جو اوپر جائے گا بجائے پھیلتا جائے لہور اوپر جائے گا اور پھر پورا ایک فورس پورا جنگل کوئی ستر ہزار درخت اگا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تاکہ وہ ایک پہلی دفعہ ایک پلانڈ گرین سٹی بنے اور مقصد یہ لہور کو بچانا ہے کیونکہ لہور تو اس وقت ویسے ہی چاروں طرف کسور شیخ اوپرے تک پہنچ گیا نہ اتنے بڑے شہروں کو آپ ان کے لیے پولوشن روک سکتے ہیں نہ آپ ان کو پانی سے ہی طرح دے سکتے ہیں کیونکہ لہور میں بھی ٹینکر مافیا تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا اگر اسی طرح جاتا رہا اور نہ ہی وہاں گندگی آپ اٹھا سکتے ہیں نہ پروسس کر سکتے ہیں نہ جو سیوریج ہے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں تو یہ سارا یہ پلان شہر تباہ ہو رہے ہیں ہمارے تو اس کے لیے ماسٹر پلان بنا رہے ہیں سارے شہروں میں اور اس کے بعد سارے گرین ایریاز بچا رہے ہیں شہروں کو اوپر لے کے جا رہے ہیں شہروں کے اندر جو ابھی بچ گئے ہیں گرین ایریاز ان کو بچا رہے ہیں اور پھر جو قبضے ہوا ہوا ہیں شہروں کے اندر سرکاری زمینوں پہ طاقتور لوگوں نے قبضے کی ہوئے ہیں ان قبضہ گروپ کے پیچھے جا رہے ہیں اور یہ قبضے ختم کر رہے ہیں اور ان ساروں کو گرین ایریاز کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں ایک بہتر پاکستان چھوڑ کے جائیں تو میں آخر میں پنڈی چیمر آف کومس کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس ایکسپوز کا اچھا آپ نے مجھے آئیڈیا دی دی ہے یہ کنونشن سینٹر کا انشاءاللہ آپ کو خوش خبری سناؤں گا تھوڑی دیر کے بعد شکریہ دو نئے شہر بنانے جا رہے ہیں وزیراعظم عمران قان خطاب کر رہے تھے آپ نے ملاحظہ کیا